کائنا شاید مجھے خانے لائک ہی نہیں رہا تھا تب وہ دو دن تک پانی میں چھپ کر بیٹھے رہے اور اپنا انہوں نے نہ چہرہ دکھایا نہ کوئی بات کری تو نمسکار دوستو جاہن آپ کا اپنے یوٹیوب چیلنگ دوستان سپیشل میں ہاردک سواگت بھارت کے ہومنیسٹر امیت شاہ نے یہ کہا تھا کہ ہم کشمیر کے لیے اپنی جان تک دے سکتے ہیں بھارت اور بھارت کے لوگ کشمیر کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہیں اور اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہیں آج کی ویڈیو میں کمر چیمہ نے نگت عباس سے سوال پوچھے جانے پر کہ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں نگت عباس نے کمر چیمہ کو ایسا جواب دیا کہ اس کا موہ اتر گیا اس نے یہ بڑی حاضر جوابی سے کہا کہ ہم اپنے گرام منتری امیت شاہ کے اس بیان پر ڈٹے ہوئے ہیں اور نگت عباس نے کہا کہ ہمارے جوانوں نے چائنہ کے جوانوں کا کیا حال کیا آپ دیکھ سکتے ہو بھارت آت نربر بنے جا رہا ہے اور اس ویڈیو میں کمر چیمہ اور نگت عباس نے کیا کہا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جو امیت شاہ صاحب نے جو پارلیمنٹ میں سپیچ کی تھی جب 3370 اور 35A کو ہٹایا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے لیے جان دے دیں گے تو جو ٹھیک ہے وہ شاید ازاد کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہوں یا وہ کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہوں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کیا یہ صرف کشمیر کے حوالے سے کار جان دے دیں گے یا تین کے ساتھ جو یہ جو لسی کے معاملات تھے اس میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جان دے دیں گے آپ کیا کہتی ہیں اسے والے دیکھیں امیت بھائی شاہ میرے دیش کے ہندوستان کے بھارت کے ماننی یہ گرہ منتری ہیں پہلی بات جتنی بڑی کرسی ہوتی ہے جتنا بڑا پد ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری یعنی رسپونسبلیٹی ہوتی ہے اور میرا ماننا ہے ماشاءاللہ بہت ہی رسپونسبل ہمارے گرہ منتری مانی آمیت شاہ جی ہیں جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ تین سو ستر اور پیتے سیکھی انہوں نے بات کری جب بھی وہ بورڈر کی بات کرتے ہیں یا کوئی بھی اس پرکار کی بات ہوتی ہے جہاں پر یہ بولا جائے کہ ہمیں اپنے دیش کو اور سرکشت اور مضبوط اور آوام یعنی جنتہ کو اور مضبوط کرنا ہے تو ہم جان دینے کے لئے تیار ہیں میرا ماننا ہے یہ ہر طریقے سے ہر بورڈر کی بات ہو رہی ہے صرف اور صرف پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کشمیر یا پھر چائنا اور ہندوستان کے بورڈر کی بات نہیں ہو رہی ہندوستانیوں میں ایک عادت ہے اور مجھے لگتا ہے کسی بھی دیش بھکت میں جو اپنے دیش سے محبت کرتا ہے اس میں وہ عادت رہنی چاہیے کہ اگر ہمارے دیش کے اوپر کوئی آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے گا تو اس کی آنکھیں کس پرکار نوچی جائیں یہ ہمیں آنا چاہیے اور ہندوستان کے ہر ایک ایک وقتی کو ماشاءاللہ بخوبی آتا ہے اب جب گرہ منتری کے آپ بات کر رہے ہیں تو بلکل صحیح تین سو ستر کی جہاں تک بات ہے تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ کہاں سے کن دیشوں سے ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں ہمارے دیش میں کشمیر میں بھیجے جاتے ہیں تاکہ ہندوستان میں کشمیر میں ہمارے جمور کشمیر میں ہندوستان میں جو دہشت گردی ہے وہ مچائی جا سکی تو اس کا تو ایک کانٹیکس تھا ہی اب آپ نے بات کریئے لسی اور لڈا کی بلکل اور یہی وجہ ہے انہیں ناکوچنے ہم نے چبوائے آپ دیکھئے بلکل افیشل سٹیٹمنٹ دو دن تک چائنا اپنی جاری نہیں کر پایا تھا کہ ان کے کتنے سینکوں کو ہندوستان کے سینکوں نے مار گرایا ہے تو گھٹنے ٹیکنے پر ہندوستان کی آرمی نے ماشاءاللہ چائنا کو مجبور کر دیا اور دو دن بعد ان کے سوتروں کے حوالے سے خبر آتی ہے کہ چالیس سے ادھیک ان کے سینکوں کو ہم لوگوں نے مارا ہے تو یہ بات یہ ایک میسج ہندوستان کی طرف سے بہت کلیر ہے ہر ایک بورڈر پر کہ ہندوستان پر کوئی بھی آنکھ اٹھائے گا ہم اس کو بخشیں گے نہیں بلکل ٹھیک ہے ظاہری بات ہے جو میرا سوال ہے وہ ظاہری بات ہے اس لئے تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کیونکہ کشمیر کا تذکرہ ہوتا ہے میڈیا کے اوپر تو کبھی لدا کا یا چائنا کا یا لسی کا تذکرہ نہیں ہوا ایک بات بتائیے نگت باش صاحبہ کہ ٹھیک ہے ظاہری بات ہے فوجی کسی ملک کا بھی ہو جب اس کی جان جاتی ہے تو پورا ملک ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا بھی ہونا چاہیے بے شک وہ آپ کی ریاست کو پر ایٹیکٹ کرتا ہے آپ کی سوبرینٹی کو پر ایٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے دیکھئے جب آپ بات کرتے ہیں خاموشے کی تو مجھے لگتا ہے اس سوال کا جواب میں آپ کو پہلے دے چکی ہوں کہ چائنا شاید مودخانے لائک ہی نہیں رہا تھا تب ہی انہوں نے دو دن تک جو ترنت اپنی سٹیٹمنٹ جاری کرنے والے لوگ ہیں اتنی بڑی سینہ ہے اتنا بڑا دیش ہے اتنا مضبوط ایکانومی ہے اتنا سب کچھ بہت بڑیا ہے جب وہ دو دن تک پانی میں چھپ کر بیٹھے رہے اور اپنا انہوں نے نہ چہرہ دکھایا نہ کوئی بات کری تو اس کو یہ پورا وش دیکھ چکا ہے کہ کس حالات سے چائنا گزر اور کس حالات سے ہندوستان گزر میں مانتی ہوں ہمارے بھی جو جوانتے ہمارے بھی جو سینکتے وہ شہید ہوئے اور ان کی شہادت جو ہے وہ کبھی نہ بھولی جائے گی اور نہ ہی ہم اس کا بدلہ لینے سے چوکیں گے اور ہم نے بخو بھی وہ لیا بھی اب آپ نے کہا شانتی آپ نے سنی ہوگی وہ کہاوت کی تفان سے آنے آنے سے پہلے والی ایک شانتی ہوتی ہے تو آپ اسی شانتی کو سمجھ لیجئے کیونکہ صرف بورڈر پہ نہیں صرف سینہ کے بل سے نہیں چائنہ کو ہماری طرف سے دوری مار پڑنے والی ہے ایکونومی کی کیونکہ آپ تو بہت ہمارے پردھان منتری کو سنتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا آتمنیر بھر کے بارے میں آتمنیر بھرتا کے بارے میں which is جب ہم خود رسپونسیبل ہو جائیں گے جو کہ کوویڈ نائنٹین کے چلتے ہمارے ہمارے دیش نے ہمارے دیش کی لوگوں نے وہ اوپرچنیٹیز ہمارے ہندوستان کے ذریعے ہندوستان کے مادیم سے چائنہ پہ بہت بری پڑنے والی ہے کیونکہ اس بات میں کوئی دو راہی نہیں کہ جتنا سمان ہندوستان اور چائنہ کے بھی import export ہوتا ہے شاید کی کسی اور دیش میں ہوتا ہی نہ ہو چاہے سے یہ border pass کہہ لیجئے یا پھر آپ largest economy largest population کی بات کر لیجئے worldwide تو وہ بہت بڑی بات ہے اور اس چین اس بات سے چائنہ بہت گھبرایا ہوا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ سے اگر پورا وشو چائنہ کا بہشکار یعنی boycott کرنے والا ہے جس پرکار انہوں نے کووڈ 19 کو پھیلائے میں مانتی ہوں آپ کی بہت اچھی مطرتہ ہے آپ کی بہت اچھی friendship ہے آپ کے دیش کی چائنہ سے شاید آپ لوگ نہ کریں پر ہمارے لیے ہماری آوام سب سے important ہے ہم وہ business ان کے لیے چھوڑ دیں گے ہم کام ان کے لیے چھوڑ دیں گے ہم اپنے ہندوستان کو مضبوط کریں گے میں مانتی ہوں تھوڑا وقت لگے گا پر انشاءاللہ ہم اس جگہ پہنچیں گے جہاں ہمیں چائنہ سے دور دور تک بات کرنے کی نہ ضرورت ہوگی نہ تھی کبھی میں تو بات کروں نپال بھوٹان اور جہاں جہاں چین نے اپنا اور بنگلہ دیشن بس یہ یاد کر دیں گے کہیں کل آپ کو دکت ہوگے تو چائنہ آپ کو سپورٹ کرے گا نہیں کرے گے یہ رات بڑ جکیات سوچے گا چیما صاحب کیونکہ آپ کی عمان چاہتی ہے کہ چائنہ کتنا پیٹ میں چھوڑ بھوپنے والا ہے باقی آپ کی مرضی کریے ہم سب کا سامنا کرنے کو تیار نپال جیسے چوٹا مولے پال بھوٹان چائنہ اسی طرح ایک ایک کر سارے آپ کی خلاف ہوں گے چیما صاحب کیا آپ کی یہ مانتے ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھے بتائیے بھوٹان اور نیپال سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے بات ڈرنے کی نہیں ہے ایک چھوٹی بات ہے آپ نے کہا کل آپ کے پیچھے پڑیں گے اس میں ڈرنے کی بات ہے ایک چھوٹی سی بات مجھے یہ بتانے نیپال اور بھوٹان ہندوستان کی جو سنہ ہے ہر ملک سوبرن ہوتا ہے میں ٹوک تک کبھی بھی نہیں ہوں ہر ملک سوبرن ہوتا اور برابر ہوتا ہے چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے چھوٹے بڑے کی بات بہت بڑی چیز ہے جی اب بولی میں ایک دفعہ نہیں کہا آپ ریوائن کر دیکھی میں ایک دفعہ نہیں کہا نیپال اور بھوٹان چھوٹا دیش ہے ماشاء اللہ بہت بڑا دیش میں بس یہ کہا آپ کو واقعی لگتا ہمیں ان سے ڈربنے کی ضرورت ہے میں تو چھوٹا آپ نے اپنے لفظوں میں اپنے بیان کر دیا کی آپ کے ذہن میں کیا بڑا کون ملک چھوٹا ہے اور کون سا بڑا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان کی پورے وشف کی آوام یہ بات جانتی ہے اس حال میں اگر ان لوگوں کو نیپال اور بھوٹان کا چہرہ دیکھنا پڑ رہا ہے چائنہ جیسے دیش کو تو ماف کیجئے کہ آپ خود جانتے ہیں کہ چائنہ اس سمیں کس حالات میں دیش کو آتے ہیں اور ہم سلجاتے رہیں گے سلجاتے